ڈیئر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر زفر میر آپ کو اس ویڈیو میں بیلکم کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کس طرح ہم آسانی کے ساتھ جو پلیجریزم ہے تیسیز ڈاکومنٹ سے وہ ریموو کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کیونکہ یہ جب بھی آپ تیسیز جمع کرواتے ہیں تو یہ انویسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو تیسیز ہے وہ اس پرسنٹیج کے اندر آپ کا پلیجریزم آنا چاہیے مثال کے طور پر ہمارے ہاں تیسیز جو جمع ہوتے ہیں مفل کے اور پی ایش ٹی کے اس میں ایچی سی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے اور انویسٹی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لیس تین ٹونٹی پرسنٹ آپ کا پلیجریزم ہونا چاہیے تیسیز ڈاکومنٹ کے اندر تو چلے اس کو ہم دیکھتے کہ کس طرح ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں دو چیزیں ہیں جو پلیجریزم سے ریلیٹڈ ڈسکس کی جاتی ہیں ایک ورڈز ہیں کسی دوسرے آخر کے اور دوسرا آئیڈیاز ہیں کسی دوسرے آخر کا تو میرا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ کیا آپ کسی دوسرے آخر کے سیم ورڈز لے رہے ہیں مثال کے طور پر اگر اس نے پورا ایک سنٹینس لکھا ہوا ہے اور آپ سیم ٹو سیم وہ پورا سنٹینس ان سیم ورڈز کے ساتھ آپ اپنے تیسیز ڈاکومنٹ کے اندر لکھ رہے ہیں اگر آپ کا انسر یس میں ہے then you need to place quarts and give citations اس کی میں چھوٹی سی اگزمپل آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم نے ایک ویب سائٹ سے کچھ ڈیٹا سرچ کیا اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ایک جو پیرا ہے یا یہ کچھ لائنز ہیں یہ ہم اپنے تیسیز ڈاکومنٹ کے اندر ان کو لکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو کاپی کر لیتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ کے اندر پلیس کر دیتے ہیں تو مثال کے طور پر یہ وہی ایک پیرا جو ہم نے کاپی کیا تو ہمیں اگر یہ ایزیٹس لکھنا ہے سارے کا سارا وہاں سے کاپی کر کے تو ہم کیا لکھیں گے according to john 2015 جو بھی جس بھی رائٹر نے یہ دیا ہے کسی آرٹیکل سے ہے کسی بک سے ہے یہ آپ اس کی citations دیں گے سائٹیشن لکھیں گے اور ساتھ اس کو انویٹڈ کاماز میں لکھیں گے یا پیسے یعنی اس کو کوٹیشن میں لکھیں گے جب آپ سیم ورڈز سیم سنٹینسز یا سیم پیرا گراپ کوپی کریں گے ٹھیک ہے آپ کو انویٹڈ کاماز میں لکھنا ہوگا اگر آپ لکھیں گے تو آپ لیجرزم سے وائٹ کریں اور ساتھ آپ کو سائٹیشن بھی دینی ہے کہ یہ پیرا گراپ کس بندے نے لکھا ہے ٹھیک ہے دوسری بات اس میں یہ کہ یہ جو نمبر آف ورڈز ہیں کہ کتنے ورڈز ان کوٹیشن میں لکھ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یونیسٹی کا کیا رول ہے یعنی وہ بعض دفعہ ہمارے ہاتھ تو 40 ورڈز تک بھی علاو ہے کچھ کے ہاں 36 ورڈز علاو ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا یہ یونیسٹی کا رول کیا ہے کہ کوٹیشن کے اندر کتنے ورڈز جو ہیں وہ آپ کو علاو کیے جاتے ہیں کہ آپ کافی کر کے لکھ سکتے ہیں اچھا question یہ تھا کہ اگر آپ same words لیتے ہیں تو کیا کرنا ہے اور اگر answer 9 میں ہو کہ ہم same words نہیں لے رہے if the answer is no then my next question is are you taking the idea of other author but with your words تو اگر آپ کا answer اس سوال کا 9 میں ہے کہ آپ کسی آتھر کا idea نہیں لے رہے تو آپ کو citation کی بھی ضرورت نہیں ہے no need to cite it لیکن اگر آپ کا answer yes میں ہے کہ آپ words تو نہیں لے رہے لیکن آپ کسی آتھر کا idea لے رہے words آپ نے خود اس کو دیئے ہیں then you need to give at least citation of that author آپ کو کم از کم words آپ کے ہیں آپ نے لکھے ہیں لیکن idea کسی اور author کھاگا تو آپ کو اس idea جو آپ لکھ رہے ہیں اپنے document کے اندر اس کے ساتھ author کی citation ضرور دینی ہے کہ یہ idea اس بندے کا words میرے ہیں اچھا پھر کچھ ways ہیں جو مثلا اگر آپ کسی دوسرے بندے کا کام note کرتے ہیں جیسے ہم نے تھوڑے سے پہلے example میں دیکھا تو اس کو ہم کیسے اس کو minimize کر سکتے ہیں reduce کر سکتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ آپ paraphrase کرتے ہیں جو بھی آپ کو words ملے ہیں paragraph ملا ہے quiesseye ملا ہے اس کو آپ paraphrasing کرتے ہیں اور اپنے words میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح sometimes آپ کیا کرتے ہیں short form of that passage جو passage آپ کو جو آپ نے document کے اندر لکھنا ہے words کسی اور کے تھے پہلے اس کو آپ نے short form دینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی پریسی بنانی ہے اس کی short form بنانی ہے اس کی جست نکال لینی ہے لیکن words آپ کے ہی ہوں گے ٹھیک ہے یعنی وہ جو sentences ہیں وہ آپ کے ہی ہوں گے لیکن idea دوسرے بندے کا ہوں اسی طرح آپ sentences کو change کر دیتے ہیں اگر active voice لکھا ہے تو اس کو passive voice بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک sentence لکھا ہے the school is not far from where I live یعنی school میرے جہاں میں رہت ہوں سکول دور نہیں ہے یہ sentence تو آپ نے اس کو plagiarism ختم کرنا تھا تو آپ نے لکھا I live near the school میں سکول کے قریب رہتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے active کو passive میں convert کر دیا تو یہ یعنی sentence structure بدل دینے سے بھی آپ کا plagiarism ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک بڑی اہم بات جو students کو تو اکثر جب thesis لکھتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے اس بات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر students رہنا وہ words کے synonyms replace کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس سے plagiarism ختم ہو جائے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے you can only reduce plagiarism from the thesis document by changing the sentence structure دیکھیں sentence structure بدلنے سے plagiarism ختم ہونا ہے ان میں سے جو پہلا sentence آپ نے کہیں سے لکھا تھا اس کے کچھ words ضرور آ سکتے ہیں لیکن آپ کو sentence کا structure بدلنا ہے تب ہی آپ کا plagiarism ختم ہوگا صرف جو synonyms replace کر دینے سے plagiarism ختم نہیں ہوتا اوکے موسیقی